پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنال مختلف شہروں میں نکل آئے ہیں اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں راجہ عامر ابباس اب کیا ڈسیئن آپ کی نظر سے گزرا ہے یہ بتا دیجئے یہ اہلی کس آرٹیکل کے تحت ہوئی ہے اور جو سفارش کی گئی ہے کہ فوجداری کا مقدمہ چلایا جائے وہ کس آرٹیکل کے تحت ہے دیکھیں ابھی تک تو میری نظر سے یہ ایک ڈیٹیل فیصلہ نہیں گزرا لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو سرٹن کنڈیشنز ہیں جس میں یہ والی کنڈیشنز بالکل نہیں آتی وہ کسی شخص کو کسی میمبر پارلیمنٹ کو یا سینٹ کو اس پٹیکلر الیکشن پیریٹ کے لیے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے کہ جی اس الیکشن سیشن کے لیے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے لیکن اس میں کہیں بھی یہ پرویزن موجود نہیں کہ اگر کوئی جو ڈیکلریشن ہے وہ اگر ٹائم پہ نہیں آئی اور نیکسٹ اس میں آگی ہے تو اس میں جو لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے سیکشن 137 ہے الیکشن ایک 2017 کا کہ within 120 days کے اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے فالس دیکلریشن دی ہے یہ دیکلریشن درست نہیں تھی تو یہ تو ایک سو بیس دن سے کہیں زیادہ کا وقت ہے اور نہ ہی کوئی ایسے مواقع دیئے گے نہ ہی کوئی ایسی کاروائی ہوئی تو سیکسٹی ٹو ون ایف کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھنا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ اس میں کومپیٹنٹ کوٹ آف لاؤ کی بات ہے کہ وہ جب تک نہیں کرے گی تو وہ اس کی کوالی وہ سیکسٹی ٹو جو ان سے ہے وہ بیسیکلی کوالیفکیشن ہے کہ صرف صادق اور امیر شخص ہی میمبر پارلیمنٹ بنے گا اور وہ شخص جس کے خلاف کوئی ایک سی ڈیکلیریشن ہے تو کوالیفائی ہی نہیں کرتا تو سیکسٹی ٹو ون ایف تو کسی بھی طرح سے ایٹریکٹ نہیں ہوتی جہاں تک آئے اس کا ہے آرٹیکل سیکسٹی ٹری جس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جس کوالیفکیشن ہوئی ہے which is only for that particular session لیکن اس میں بھی جو اس کی کلاوز ہے سب کلاوز بھی وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کانو جو ہے موجودہ اس کے تحت وہ کوالیفائی نہ کرتے ہوں یا ڈس کوالیفائی ہوتے ہوں تو کوئی بظاہر ایسے قانون نہیں ہے کہ جس کو الیکشن کمیشن آ کے کہہ دے کہ جی اس قانون کے تحت آپ ڈس کوالیفائی ہو رہے ہیں تو یہ ایک جو بنیادی طور پر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو سٹیگما ہوتا ہے کہ جی آپ جیسے اپنے سٹیٹمنٹ سن لی کہ جی وہ اور اس کے وہ لگانے کے لیے بیسیکلی اس قسم کا یہ جو سا ہے فیصلہ بظاہر لگ رہا ہے ادر وائز لیگلی یہ کوئی ساؤنڈ فوٹنگز کے نہیں ہے اور یہ راجہ صاحب یہ بتائیے گا راجہ صاحب یہ بتائیے گا اب جب عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے رکنے اسیمبلی نہیں رہے جب کوئی رکنے اسیمبلی نہیں ہے اور وہ سفارش کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی تو اس کے خلاف کیا سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی بلکل نہیں ہو سکتی کیونکہ سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی کیا ہے سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی ہوتی ہے کہ جب آپ الیکشن لڑے ہیں اور آپ نے جو الیکشن فارمز ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے جو فارمز ہوتے ہیں وہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا حلق نامہ ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں اور اگر اس حلق نامے کے مطابق جو آپ کی ڈیکلریشن ہے وہ نہ ہو تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی عدالت میں جا کے کہ جناب انہوں نے جو ڈیکلریشن دی تھی وہ ڈیکلریشن حلقیہ بیان جو ان کا تھا وہ اس کے مطابق اپنے الیکشن فارمز کے مطابق درست نہیں ہے تب سکسٹی ٹو ون ایف کی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن جہاں پہ ایک ایسی بات ہے اس میں سپل سی بات چیئے دی کہ ان کو جو اینول ہر تیس دیسمبر تک ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے کہ میرے ایسیڈ سیئے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اس سال کے جو سیئے راجہ صاحب راجہ صاحب آپ کی طرف جی آپ کے طرف مزید آئیں گے ابھی ایک ممنوع فنڈنگ والا معاملہ بھی ہے اب ڈیفرنس کیسز کا بات کریں گے زفر حلالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہکار ہیں پاکستان کے امائنات سفارتکار ہیں حلالی صاحب تینکیو ویری مچ فور یو ٹائم حلالی صاحب یہ جو اس وقت سیاسی حدت اور شدت تھی اور خان صاحب جو ہے وہ برپور جوبن پر تھے لانگ مارچ کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی آج کا یہ ڈسیئن کس حد تک پی ٹی آئے کے اس مومنٹم کوئی زائل کرے گا یا ٹوڑے گا اس لانگ مارچ میں کیا یہ ارادہ تھا کہ بتانے کہ عمران خان کے پاس سپورٹ ہے وہ تو دو الیکشن میں تو پتہ چل گئے تھے سپورٹ ہے ارادہ اس مانچ کا یہ تھا کہ پریشر لائے جائے کہ دیٹ الیکشن کا فکس کریں اب اس ورڈک نے کیا کہا ہے اس ورڈک کہہ رہا ہے کہ وہ اب انکونسیکوینشل ہو گیا ہے اگر آپ کا پارٹی کا لیڈر جس آدمی پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان اگر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے فور لائف یا جدر تک جب بھی بھی تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں وہ اس الیکشن پہ تو نہیں آئے ہیں اس لیے کہ جا کے نواز شریف یا شعباز شریف کو ووٹ دیں یا عصد عمر کو ووٹ دیں یا کسی اور کو ووٹ دیں وہ تو آئے تھے عمران خان کے لیے اب وہ سڑک پہ ہیں اگر آئیں تو سمجھے وہ آئیں اور وہ سڑک پہ ہیں اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ناخوش ہیں تو کیا ہوگا آپ بتائیں یہ ہی ہوگا نا کہ وہ ڈسٹربنسز ہوں گے کس حد تک ہوں گے نہیں پتا جب بے نظیر بھٹو کی قتل ہوئی تھی تو وہ سڑک پہ اس لیے آئے تھے یہ نہیں کہ وہ اگر آئے تو وہ پھر زندہ ہو جاتی وہ اس لیے آئے تھے بتانے کے لیے کہ ہم ہم کتنے ناخوش ہیں ہم مانی نہیں سکتے کہ ایسی چیز اس ملک میں آپ لوگوں نے پرمٹ کیا آپ لوگوں کا مطلب جو بھی ہے ادھر بھی یہ ہی ہوگا آپ نے کیسے ایک آدمی کو نکالا جس اس کو ہم نے بار بار بتایا ہے آپ کو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں پاکستان کا بگست پارٹی موس پاپلر لیڈر اور کس بات پہ آپ نے چند لاکھوں کے بات میں آپ نے نکالا ہے اور میں پوچھ رہا ہوں as a reasonably educated person کہ کیا وہ مالا فائیڈے تھے مانے criminal لوگ کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں in effect تو آپ یاد رکھیں ایک چیز بڑی ضرورت ہے مالا فائیڈے bad intent میں جاننا چاہتا ہوں ایک آدمی جس کو توفہ ملتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو توفہ ملا ہے میں جانتا ہوں یہ باتیں میں بہت سارے prime ministerial delegations میں دیا ہوں مجھے خود توفہ ملے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ توفہ ملا ہے جب تک کوئی سٹاف والا آکھے کہتا ہے جی کہ بہرینی government نے سر آپ کو ایک گھڑی دی ہے دو دن بعد اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلا جب ہم پاکستان پہنچے تھے اچھا کون سی گھڑی بھئی توشے خانے میں ہے سر اب آپ بتائیں ایک آدمی prime minister جو دس گناہ زیادہ بزری ہوتا ہے ایک secretary سے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا اس کو توفہ ملے ہیں اس کو اس اس کی بی بی کو اس کے فلانے کو اس کو کچھ نہیں وہ جب اس کو پتہ چلتا ہے in time اس کو یہ تو وہ کہتا ہے چلو پھر یہ تو میں نہیں لینا چاہتا surrender کر لو اور تیس ہزار سے زیادہ ہے مگر میں نہیں چاہتا surrender کرو کچھ خریدنا چاہتا ہے اس لیے خریدنا چاہتا ہے نہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو اگر وہ انہوں نے مجھے دیا ہے میں اس کو تیس ہزار سے جو بھی ہے دے کے لے لوں تیس ہزار پلس دے کے لے لوں اور شاید بیچوں اور اس پیسوں کے ساتھ ایک سو ایک چیز میں کر سکتا ہوں اس کے اس لیے کہ یہ declare اس وقت نہیں کیا تھا دیلے ہو گیا تھا آپ اس کو عمر بھر کے لیے disqualify کر دیتے ہیں لیکن حلالی صاحب حلالی صاحب ایک سوال یہ نہیں ہے معاف کریے معاف کریے میں نہیں لیگلی دیکھئے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا آپ مجھے پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی in his case میں مان جاتا ہوں ہو گئی تو پھر آپ پوچھیں مالہ فائدے مالہ فائدے کیا ہوتا ہے صحیح ہے حلالی صاحب ignorance of the law دیکھئے معاف کریے ignorance of the law is no excuse مجھے پتہ ہے میں نے خود وقالت کی ہے لندن میں ignorance of the law is no excuse مگر میں آپ کو بتاتا ہوں sentencing پہ وہ it counts willing آپ نے as a conspiracy کیا ہے willingly کیا ہے maliciously willingly کیسے کیا آپ نے answer is کہ غلطی سے نگیت سے اچھا یہ جو آپ ایک بات کر رہے ہیں حلالی صاحب مجھے سڑکوں پہ نکلے ہیں حلالی صاحب میں آتا ہوں اس پہ حلالی صاحب میں اس پہ آتا ہوں جو اب اس وقت سڑکوں پہ جو حالات ہیں میں اس پہ آتا ہوں میں ارشاد عارف صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں حلالی صاحب ایک بات کر رہے ہیں پھر نیت کی بات بھی ہو رہی ہے یہاں پہ لیکن ارشاد صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جب یوسف زاگیلانی صاحب کو ہٹایا گیا تو مسلم لگنون نے جشن منایا جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی نے جشن منایا آج عمران خان جو ہیں وہ نااہل ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ سارے مل کے جشن منا رہے ہیں کیا یہ سرکل ایسے ہی چلتا رہے گا اور اگر یہ سرکل ایسے چلتا رہے گا تو پھر وہ طاقت کا سرچشمہ عوام اور عوام کی طاقت یہ اس کا یہ واقعی صرف ایک افسانوی بات رہے گی ارشاد صاحب اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے میاں نواز شیف صاحب کے کیس سے گلانی صاحب کے کیس سے گلانی صاحب کو حکم ہوا کہ یہ آپ سویس کوڈ کو خط لکھیں کہ یہ جو چھ ملین یا چھ سو ملین ڈالر کا کیس ہے وہ گورنمنٹ کی ملکیت پیسے ہیں اور اس کو پاکستان کی ملکیت سمجھا جائے انہوں نے سپریم کورڈ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اس کی بنیاد پر وہ ڈسکوالی فائے ہوئے انہوں نے ریاست اور عدالت کے ساتھ اپنی وفاداری یا اپنا ٹیلٹ ظاہر کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ جناب عاصر عداری کے ساتھ اپنی وفاداری شوک کی اس بنیاد پر عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا جناب نواز شیف صاحب کوئی جو پاناما کا کیس تھا وہ بالکل مختلف کیس تھا اس میں مسڈیکلیشن بھی تھا اس میں کرپشن بھی تھی اس میں بہت سارے چیزیں انوال ہو گئی تھی یعنی اس میں پانا ایون فیلڈ کے وہ گھر جن میں میاں صاحب آج تک رہ رہے ہیں ان کی فیملی رہ رہی ہے مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ اگر اس کے مالک میاں صاحب نہیں ہیں مریم صاحبہ نہیں ہیں حسن نواز حسین نواز نہیں ہیں تو اس کا مالک کون ہے اور وہ میاں صاحب کو پاکستان کے وزیراعظم کو یو اے ای کا اقامہ لینے کی کیا ضرورت پڑ گی تھی اور اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کی کیا ضرورت پڑ گی تھی اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا دینی کی ضرورتی محسوس نہیں کی خان صاحب کا کیس بالکل مختلف ہے اگر تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ اخلاقی طور پر وہ تحفے لینے کے بعد ان کو بیچنے چاہیے تھے یا نہیں اس پر تو شاید کوئی بات ہو سکے کہ ہاں جی ان کو جب توفہ وہ ملا تھا انہوں نے خرید لیا تھا تو ان کو بیچنا نہیں چاہیے تھا اپنے پاس رکھا تھا لیکن قانونی طور پر یہ کب سے جرم ہو گیا ہے کہ ایک چیز میری ملکیت ہے میں خریدتا ہوں لیکن رشان صاحب ڈکلیریشن کا مسئلہ تھا اکامہ کا یہ ڈکلیریشن کا مسئلہ تھا نہیں نہیں دیکھیں اکامہ پر جو نکالا گیا ہے میں اس پہ آتا ہوں مسئلہ بھی کس طرح ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گوشوارے ہم نے داخل کیے ہیں الیکشن کمیشن میں اس میں بھی وہ شو کیے گئے ہیں اور جو ہم نے ایف بی آر کو انکم ٹیکس کی گوشوارے جمع کرائے ہیں اس میں بھی وہ رقم شو کی گئی ہے اب وہ جو بحث جب چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ یہ کہاں لکھاؤ گئے گھڑی ہے کبھی اگر میں شو کرتا ہوں کہ میرے پاس میری بیوی کے پاس پچاس تولے سونا ہے تو میں اس کی رقم لکھتا ہوں پچاس تولے وہ نہیں لکھتا کہ اس میں اتنی لاکٹ ہیں اور اتنی فلان چیز ہے مالیت لکھی جاتی ہے مالیت اگر لکھی ہوئی ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ پچھلے سال میری آمدنی جو تھی تیس کروڑ تھی اب پچاس کروڑ ہو گئی ہے یا دس کروڑ سی بیس کروڑ ہو گئی ہے تو مالیت تو آگئی ہے اس میں جو چیز ہٹ کر رہی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ صرف حساب برابر کرنے کے لیے ان کو ناہل کیا گیا ہے اب دوسرا آپ کا جو سوال تھا سوال وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح سے لوگ ناہل ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے ملک کے اندر کوئی سیاسی استحقام نہیں آئے گا میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو اس بنیاد پر سیاست سے آؤٹ کیا جائے ناہل کیا جائے کہ وہ مقبول ہو گیا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا کسی کی بات نہیں مانتا اپنی مرضی چلانے کوشش کرتا ہے اس کے خلاف ہوں لیکن ایک چیز الگ الگ رکھنی چاہیے ایک ہے کہ کسی شخص نے عمامی عہدہ لینے کے بعد کوئی جرم کیا ہے تو اس کو بالکل سزا ہونی چاہیے اس کو اس بنیاد پر قانون سے استثناء نہیں مل سکتا کہ وہ مقبول ہے عمام میں یا کچھ ہے لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ مقبول ہو گیا ہے یا کسی کی بات نہیں مان رہا تو اس بنیاد پر اس کو آؤٹ کرنا چاہیے یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے میں راجہ عامر عباد صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ راج صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ناہلی ہوگی یہ ایک الیکشن کے لیے ہوگی یا یہ پانچ سال کے لیے ہوگی ایک بات دوسری یہ ہے کہ یہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں میں نے فیصلہ صحیح بات نہیں دیکھنا یہ ڈسکوالی فائی ہوئے ہیں یا ڈی سیٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب دیکھیں یہ جو فیصلہ میں نے بھی نہیں دیکھا لیکن جو سکسی ٹو ون پی ہے اس کے تحت ان کی میمبرشپ کو ختم کر دیا گیا ہے جو کہ میہ والی سے وہ سیٹ جیتے تھے آن دی گراؤنڈ کہ انہوں نے کیونکہ ون تیٹی سیون الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ کوشوارے میں یہ شامل کرنا تھا کہ یہ میں نے نہیں ہے چیزیں وہ اس کوشوارے میں مقررہ وقت میں شامل نہیں کیا آل دو بات بھی ہوا تو ان کی یہ ڈسکوالیفیکشن ہوگی کہ اس الیکشن کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوگے کوئی اس میں مدد نہ پانچ سال کی ہے نہ تائیات وہ دوسرا الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس کی لیے کوالیفائی ہے اس کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا اور ان کی ایون یہ جو بائے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اگر وہ دوبارہ جیتے ہیں تب بھی میری نزدیک وہ اس کی میمبرشپ رکھ سکتے ہیں صرف وہ جو پہلے تینور تھا اور اس میں بھی گزشتا جو ایک سال کی سٹریٹمنٹ تھی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ سٹریٹمنٹ درست نہیں تھی اس میں یہ والے ایسیٹس جو کہ توشہ آنا سے لیے گئے تھے چاہے گھڑی تھا یا کچھ بھی تھا وہ اس کا ذکر نہیں تھا لیکن اس سے اگلے سال کا جو گوشوارہ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ مجھے ملا اس پہ سے میں نے اتنا ٹیکس دے دیا اور ساری ریٹیس دی اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نون ڈیکلیریشن ایک ہوتی ہے فالس ڈیکلیریشن ایک ہوتا ہے نون ڈیکلیریشن اگر نون ڈیکلیریشن ہے تو ایک ٹائم فریم کیا ہے کہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر اگر یہ چیز پتا چلتی ہے کہ یہ ڈیکلیر نہیں کیا ہوا تو پروسیڈنگز شروع ہو سکتی ہیں نہ کہ ایک سال یا دو سال کے بعد ٹوٹلی ایک ان لاؤفل قسم کی پروسیڈنگز الیکشن کمیشن آف پاکستان میں صحیح ہے جس کے حضور پہ ہوئی ہے جس پہ یہ ریزل ٹھیک ہے راجع صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ آو ویو دیا یہاں یہی بہت زیادہ بات ہوئی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی نونسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی جس نے توشہ خانہ میں اس سارے معاملے کی تحقیقات کی تھی اور اس نے یہ بتایا کہ یہاں ایک اور بھی معاملہ ہے کہ یہ گھڑیاں بیچی پہلے گئیں اور خریدی بعد میں گئیں بہرحال رانہ عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رانہ صاحب یہ بتائیے کہ اب حکمت عملی کیا بن رہی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف ظاہر ہے عدالتوں کے پاس جائے گی اپیلیں لگیں گی وہ ٹائم تو اس پر لگے گا لیکن اب سیاسی طور پر جو اتنا عوام کا مومنٹم تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کیا سوچ بچار کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی جہاں دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیر ہو گئی ہے عواصل صاحب بڑی کلیر ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد اگر کوئی سمجھے کہ مائنس ون کا فرمولا کامیاب ہو گیا نہیں ہوا آج کے فائدے نے بھی عمران خان کو طاقت دی ہے مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کا کوئی ایک جہاں کوئی ایک روڈ کوئی ایک محلہ ایسا ہے جہاں پر احتجاج نہیں ہو رہا آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ چند دن پہلے ایک الیکشن ہوتا ہے اس الیکشن میں پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان کو ووڈ دیتی ہے تیرہ سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں تمام بری طاقتوں کے مقابلے میں عمران خان کو ووڈ ملتا ہے عمران خان الیکشن جیت جاتا ہے عمران خان الیکشن جیت کیا جاتا ہے تمام طرح طاقت کے باوجود تو عمران خان کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کوئی ایسی کال نہیں دیتا جس سے ملک کے اندر بد امنی پیدا ہو جس سے ملک کے اندر کوئی ایسا محول پیدا ہو کہ جس سے ملک کا نقصان ہو پھر اس کے بعد جب ایک جگہ پہ یہ الیکشن پہ کامیاب نہیں ہوتے تو کل جس طرح الیکشن کمیچن کی طرف سے فیصلے کا اعلان کیا گیا کہ یہ جمعہ کے روز اتنے بجے فیصلت کیا جائے گا تو یہ سب کو بتا تھا یہ تحریک انصاف کو بھی بتا تھا کہ جس طرح فورس منگوالی کی جب فورس منگوالی گئی تھی جب سارا کچھ کر دیا گیا تھا تو یہ علم ہو گیا تھا فورس اس نے بگوائی گئی تھی کہ محمد نریقین صاحب کے کارپون آنے ہیں نونلی کے کارپون تو آنے نہیں تھے جمعیت کے کارپون تو آنے نہیں تھے پیبسمانلی کے کارپون تو آنے نہیں تھے لیکن یہ سارا کچھ کیا گیا اس فیصلے سے وقتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ خوشی منائی جا رہی ہوگی وقتی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ آج کا دن براہب دن ہے آج وزیراعظم نے شایعہ دیا ہوا ہے پپیلیم کے تمام افراد کو اور آج انہوں نے فیصلے کرنے تھے اور اس فیصلے سے پہلے انہوں نے فیصلہ لینا تھا اور یہ فیصلہ لے لیا ہے اور اس فیصلے کو لینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں عمران خان کی سیاستہ ختم ہو گیا اگر عمران خان کو ایک ٹرنیور کے لئے آگا اپنے اوٹ کی ہے کہ اس لیکچن سے اوٹ ہو گیا لیکچن تو آنے والے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں یہ تحریک کہ فیصلہ ہو گیا تحریک کا اور تحریک اسی مہینے میں چلے گی اور اسی مہینے میں وہ آپ کو یہ کہہ اکتوبر کے مہینے میں ہی تحریک چلے گی اس پہ کوئی نومبر نہیں ہوگا کوئی دسمبر نہیں ہوگا اس وقت لوگ نکل آئے ہیں اب لوگ صرف عمران خان کی طرف سے کیا کال آتی ہے ہاں ساں میٹنگ جارے ہیں اور اہم تریم میٹنگ جاری ہے اور آپ کو آج نہیں تو کھنے نان ہو جائے گا لیکن آج عمامی ریکشن جو ہے وہ بڑا سخت ہے اور اس کے بعد اگر تین دن بعد یا فائن دن بعد نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے یا ایک مہینے بعد نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتا ہے رانہ صاحب یہ نگران سیٹ اپ کتنے دن بعد آنے والا ہے نگران سیٹ اپ کی تیاری ہے جی نومبر نگران سیٹ اپ کا اچھا نومبر نگران سیٹ اپ کا آپ آج کے دن نوٹ کر لیجئے آپ کے سامنے آج کے نومبر نگران سیٹ اپ کا رانہ صاحب ہم نے نوٹ کر لی ہے آپ مجھے ایک بات بتا دیں سولہ تاریخ کو کسرے دن کچھ بھی ہوئے ہیں باگر آپ جینٹے کرنے چاہیے ہمیں صحیح ہے میں حلالی صاحب کی طرف جاتا ہوں رانہ صاحب حلالی صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہت جلد نگران سیٹا پانے والا ہے اور یہ حکومت چلی جائے گی وزیراعظم مصطفی ہو جائیں گے اور نومبر میں نگران سیٹا پائے گا ایک تو یہ ذرا بتا دیجئے دوسرا آپ نے پہلے بھی کہا تھا رانہ صاحب بھی کہنے کے لوگ نخوش ہیں یہ پاکستانی قوم ظاہر ہے آپ نے اس ہسٹری کو دیکھا ہے یہ بتائیے کہ ان کے نخوش رہنے کا ٹائم فریم کتنا ہوتا ہے ٹائم سپین کتنا ہوتا ہے کیا یہ جلدی بھلا بھی نہیں دیتے لیکھیں دو تین چیزیں آپ یاد رکھیں مجھے نہیں پتا کہ نومبر میں ہوگا مگر جنرلی یہ جو بات ہمارے پریویس پیکر نے کیا ہے بلکل صحیح کا ہے یہ مائنس ون فارمیلہ ایمپلیمنٹ ہو گیا ہے مگر یہ مائنس ون نہیں ہو سکتا یہ مائنس آل ہوگا یاد رکھیں مائنس آل ہوگا یہ سسٹم چل نہیں سکتا اگر آپ سیلیکٹ کریں کس کو آپ جیتنے دیں گے یا جتائیں گے یہ نہیں چل سکتا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ it doesn't matter نومبر میں ہو یا ڈیسمبر میں ہو دیکھئے خدا کے لیے تھوڑا سا ایک منٹ سوچیں یہ جو ہمارے لیڈروں ہیں ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے ہم دیفولٹ سے بال بال بچیں دیفولٹ کا کیا مطلب یہ نہیں کہ سری لنکا کے طرح 98% لٹریسی ہے ادھر ایفیکٹیو لٹریسی 20-30 فیصد ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں مگر پڑے لکھے لوگ ہیں tourism سٹارٹ ہوگا ان کو زیادہ تر ان کی واپس مل جائے گا نوکری ہے ادھر کیا ہوگا اگر ڈیفولٹ ہوا ڈیفولٹ اگر ہوا تو بیسیکلی نہ آپ کو کوئی بیچے گا نہ آپ سے کوئی خریدے گا کدھر جائیں گے امریکہ بہدر کے پاس میرا تو صرف امید یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا اچھا ڈیل لے کے آئے ہیں اگر آپ ایک اچھا ڈیل ان سے لے کے آئے ہیں تو آپ کو کافی بلین ڈالر تین چار پانچ سال تک اگر ملتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو it's going to be hell to pay disturbances emergencies کیا بات کر رہے ہیں بھئی آپ بتائیں اور یہ election میں جب لوگ کا پسندیدہ لیڈر نہیں ہوگا کیا قید اعظم کے بغیر معاف کریے یہ exact نہیں ہے مگر ایک زمانے میں if he is the only leader اس وقت جو لگتا ہے تو کیا ان کے بغیر آپ جا کے لیاقت کو کھڑا کر دیتے اور لوگوں کو کہتے اس کے لیے vote کرو وہ کہیں گے نہیں ہمیں وہ آدمی چاہیے جو تم نے غلط طریقے سے نکالا ہے وہ ہم لوگوں کو پروانی ہے یہ دنداری کے خلاف تین گاڑیاں کی چارج نہیں ہے three cars گاڑیاں تو آپ لے بھی نہیں سکتے خرید بھی نہیں سکتے قانون کے مطابق اس کو سیدھا پول میں جانا چاہیے کدھر ہوا ایف آئی آرز نہیں ہیں ان کے خلاف کیا یہ first come first serve پہ جا رہے ہیں اور دیکھئے یہ election کمیشنر کیا کہا مجھے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو آدمی اگر ایک میمبر ہے اسیمبلی کا وہ دوسرے election کے لیے نہیں لڑ سکتا election کمیشنر یہ کہہ رہا ہے کیا اس نے قانون پورا پڑا ہے جا کے پورے پڑے قانون ٹھیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ریزائن کر کے دوسرا وہ لے سکتے ہیں تو دیکھئے کہنے کی بات یہ ہے اس میں personal dislike معنی نفرت manifest display ہو رہا ہے ہر جگہ لوگ ہسیں گے دیکھ کے کہ یار یہ پاکستان کا سب پر لیڈر کو ایسا انہوں نے نکالا ہے جیسے عارف صاحب نے کہا تھا بالکل صحیح جلانی نے کہا تھا میں نہیں لکھتا he defied the court ہاں اگر آپ supreme court کو defy کرتے ہیں تو you deserve to be disqualified مگر میں پھر کہتا ہوں نیت دیکھئے crime دیکھئے کیا ہوا ہے دیکھئے بابو مت بنے traffic light all اگر ہو تو کہتے ہیں آپ cross نہیں کر سکتے مگر اگر وہ لال پہ attack گیا ہے آپ پورا رات گداریں گے ادھر there has to be دماغ استعمال کرو نہیں mechanical application of the law وہ انگریزی میں کہتے ہیں you made the law look an ass تو میں صرف آپ کو یہ پھر کہتا ہوں کہ یہ جائے گا court میں appeal ہوگا اس پہ بعد supreme court میں جائے گا i hope appeal ہوگا اس سے پہلے ایک stay order مل جائیں اور پھر کریں آپ elections حلالی صاحب حلالی صاحب حلالی صاحب اس پہ آتے ہیں post scenario پہ ایک بات یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اب خان صاحب جائیں گے appeal کریں گے معاملہ چلے گا اس پہ time لگ جانا ہے بقول حلالی صاحب کہ یہ minus one formula پہ عمل ہو رہا ہے آپ نے بھی کارانہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو سات باتیں ملاقاتوں کی ہو رہی ہیں جو سات باتیں کچھ یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید جو political powers ہیں وہ آپس میں indirectly رابطے میں ہیں کیا یہ معاملات اسی طرح ہوں گے یا سیاسی محول اپنی جگہ رہے گا یا عدالتی محول ایس پر بک ہوگا دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ کوئی شخص اگر واقعتا جرم کرتا ہے تو اس کی سزار نہ دی جائے عدالتی نظام مفلوج ہو جائے لیکن یہ نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ انصاف صرف نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو نظر بھی آنا چاہیے اب ہر شخص پچھلے چھے ماہ سے یہ کہہ رہا تھا یعنی مخالفین بھی کہہ رہے تھے ہمی بھی کہہ رہے تھے عمران خان کے مسلم لیگ نون کے کسی بندے سے آپ پوچھتے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھتے مولانا فضل رحمان کے لوگوں سے پوچھتے اور جو عمران خان کے مخالفین ہیں عمران خان ناہل ہو جائے گا عمران خان گرفتار ہو جائے گا عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکے گا تحریک انصاف کے کسی سے پوچھتے کہ جی ممکن نہیں ہے عمران خان ناہل نہ ہو بھائی جو چیز پہلے نظر آنا شروع ہو جائے کہ وہاں انصاف کہاں رہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلین ہے جس کی لوگوں کو علم ہے اگر علم نہیں ہے تو وہ سنی سنائی ہے ان کی اور ان کی چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ ہمارا ماضی یہی ہے کہ یہاں فیصلے سوچا پہلے جاتا ہے کسی کو سزا دینے کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اسباب ہی کٹھے کیے جاتے ہیں اس کے دلائل تراشے جاتے ہیں اس کے شواہد ہی کٹھے کیے جاتے ہیں سزا کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ہونا ہے ہو کے رہنا ہے صرف اس دفعہ فرق یہ ہوا کہ پہلے جب نائنٹیز میں ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ایک فضاء بن جاتی تھی کہ جی بینظیر بھٹو صاحبہ سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں نواز شیف صاحب یہ کر رہے ہیں عمران خان کا کمال سمجھئے یا ان کے مخالفین کے نالے کی سمجھئے کہ آخری دن تک عمران خان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی یہ نہیں آج تک کہا گیا کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کی وجہ کیا تھی نہ ان کے مخالفین آج تک بتا سکے ہیں یہ ضرور بتاتے ہیں ہمیں خورم دستگیر صاحب یا جاوے لطیف صاحب کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہمیں کہا گیا کہ جی اس کا جانا ضروری ہے ورنہ ایسے ہو جائے گا ایسا لیکن کس جرم میں جانا یہ نہیں پتا اب اس کے باوجود مخالفین چھے مہینے کے عرصے میں کوئی فرد جرم عائد نہیں کر سکے صرف حساب برابر کرنے کے لیے کیونکہ وہ سب کو چور کہتا ہے تو اس کو بھی چور ثابت کرنا ہے ظاہر بات ہے لوگ تو اس بات کو نہیں مانیں گے قطع طور پر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایک چیز نظر تو آنی چاہیے اگر کوئی شخص نواز شیف صاحب کا مخالف کہتا ہے یہ بھی بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ عمران خان کو چور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں عمران خان چور ثابت نہیں بھی کر سکا لیکن اس کی بات کو پھر بھی لوگ مان رہے ہیں عمران خان تو ثابت کر چکا ہے ایون فیل نظر آ رہے ہیں لوگوں کو سر محل لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ جو سویس اکاؤنٹ تھے وہ سب کو نظر آ رہے تھے عمران خان کا کوئی نظر آنا چاہیے مسئلہ یہ ہے جو بنیادی کیز ہے نہیں اب مسئلہ یہ ہے شباز شریف ناہل نہیں نہیں عاصف جرداری ناہل نہیں 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 مریم نواز ناہل نہیں عمران خان خود ناہل ہو گیا ثابت تو نہیں کر سکتا اس کا مطلب ثابت یہ ہوا کہ جو شخص جن لوگوں کی کرپشن کا جو الزام ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے ایون فیل نظر آ رہے ہیں سویس اکاؤنٹ سب کو پتا تھا اور اس کے بعد یہ سر محل کا بھی سب کو پتا تھا یہ منی لانڈرنگ کا بھی سب کو پتا ہے سٹیٹ بینک کی ٹرانزیکشن ہیں جو جناب باجوہ صاحب جو اسوک سٹیٹ بینک کے سربراہ تھے جو آج کل مشیر ہیں وزیراعظم کے انہوں نے وہ جو دیئے تھے نیب کو تاریخ باجوہ ہاں تاریخ باجوہ صاحب اور آئی ایس اے اپنا ایف آئی اے کو جو کچھ جو ایک دستاویزی ثبوت تھے وہ تو نظر آ رہے تھے عمران خان کا مسئلہ یہ ہے جس کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے لوگوں کو یا تو لوگوں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے پاکستانی امام کے آنکھوں پر نہ کسی قانوندان کو کچھ چیز نظر آ رہی ہے نہ کسی اٹلیکچوال کو نظر آ رہی ہے نہ کسی صحافی کو نظر آ رہی ہے نہ عام آدمی کو نظر آ رہی ہے اور قوم اتنی پاگل ہو چکی ہے میں پاگلی لفظ کہوں گا اگرچہ پرا لفظ ہے کہ وہ اسی شخص کو ہی منتخف کرنے پر چھ سیٹوں پر منتخف کر رہی ہے ابھی پچیس سیٹوں کا فیصلہ ہو رہا تھا کل پرسو خبر چال رہی تھے کہ جی پچیس سیٹیں مزید خالی کی جائیں گی اگر عمران خان پچیس پر آ گیا تو پھر وہ پچیس میں سے چوبیس یا تئیس جیت جائے گا تو اس کا ٹنٹہ ہی مکاؤ کہ اس کو پہلے نہ احل کرا دو پرابلم یہ ہے کہ نہ احل دیکھیں ایک جو کیس تھا جس میں نہ احل ہوئی تھی مریم صاحبہ ان کی جو کیس ہے مقدمہ ہے وہ خارج ہو رہا ہے اور ایک نئے آدمی کو پاپولر لیڈر کو آپ نہ احل قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کی سیاست کو عوامی رائے عامہ کو ایک ایسی بندگلی میں لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑی مبارک بات ہے میں جانا راجہ سوائے افرا تفریقے سوائے لوگوں کے اندر ایک مایوسی کے بے یقینی کے مجھ بھی باقی داری ہے راجہ صاحب یہ بڑی خطناک بات ہے راجہ صاحب اب اس ملک میں یہ بتائیے بطور قانوندان یہ بتائیے ایک جانے پاپولارٹی ہے ایک جانے بک ہے تو یہ پاپولارٹی کس طرح انفرنس کرتی ہے جو کتاب میں لکھا ہے اس پہ جو آئین اور قانون ہے اور کیا آئین اور قانون کے سامنے مقدم سمجھا جائے یا آئین اور قانون کو آئین اور قانون کو مقدم کس نے سمجھنا ہے اور اگر وہ مقدم سمجھنے والے ہی آئین اور قانون کی دنیاں بکھیر دیں تو یہ ایک بہت بڑی ستم ذریفی ہے آئین اور قانون جو ان سے ہے وہ عدالت سے یا الیکشن کمیشن سے فلو ہونا ہے اور ان کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ اٹھا کے پھینک کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین اور قانون کے خلاف تھا وہ اور ہم ہمیشہ ہر روز جب اپیل کرتے ہیں تو ہم اس میں لکھتی ہیں کہ جو متحد عدالت تھی چاہے الیکشن کمیشن تھا یا ہائی کورٹ تھا اس نے آئین کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے یہ کام کیا اس نے قانون کے خلاف اور اس فیصلے میں تو ہمیں اپرینڈلی نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے یہ قانون کے بھی خلاف ہے قانون اس میں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ نمبر ون تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا تھا کہ ریفرنس جو سپیکر بھیج رہا ہے ایک ایسے پارلمنٹرین کا بھیج رہا ہے جو ریزائن کر چکا ہے اور ایک شخص جو ریزائن کر چکا ہے وہ الیکشن کمیشن کی تو جورسٹکشن ہی نہیں بنتی کہ اس کا ریفرنس سنے سب سے پہلے تو یہ کوسچن الیکشن کمیشن تو یہاں پہ کلیر کٹ میل آف آئی ڈیز جونسی ہیں ان کی غلطیاں ان کی رونگ انٹرپرٹیشن نظر آ رہی ہے اور اس فیصلے کو کسی بھی طرح سے برقرار جہاں تک پاپولیریٹی کی بات ہے پاپولیریٹی ایک پولیٹیکل جو انسا سٹانس ہے پولیٹیکلی وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں لیکن پاپولیریٹی کو کورٹ نے اگر اس کو بیس پہ فیصلہ نہیں دیتی لیکن پاپولیریٹی کو ہٹ بھی نہیں کر سکتی کہ کورٹ سے اس پاپولیریٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا کورٹ سے یہ تاثر دینی کی کوشش کی جائے کہ جی چونکہ پہلے ان کو صادق رمید قرار دے دیا گیا ہے تو اب کورٹ کہہ رہی ہے یہ تو پریکٹس میں انوالو ہیں تو کورٹ کو یہ بھی اختیار نہیں اور کورٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جناب آپ کو ہمتہ آیا کیونکہ یہ تو وہ عدالت بھی نہیں اور ایک بات میں کلیر کرتا چلوں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہتا کہ شاید وہ غالبین پارٹی کی چیئرمن نہیں رہے کسی قانون کے تاعت ان کو پارٹی کی چیئرمنشپ سے نہیں اٹایا جا سکتا وہ آج بھی پارٹی کی چیئرمن ہے کیونکہ سکسی ٹو ون ایف کی نائلی نہیں ہے اور نمبر ٹو اگر آج بھی بائی الیکشن ہوتا ہے تو وہ بائی الیکشن میں دوبارہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جو انہوں نے بائی الیکشن کانٹیسٹ کیے وہ بھی ویلڈ ہے اور جہاں تک بات ہے کہ جو ان کو ڈی سیٹ کیا ہے ان کی جو میہوالی کی سیٹ ہے اس کی حد تک ہے اچھا ابھی جو راجعہ آمیر عباسب ابھی الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈیٹیل فیصلہ ہے تھوڑی تاخیر سے جاری ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے جب ہم اس سے گو تھو کر لیتے ہیں باقی جو آپ بات جنل کر رہے ہیں ظاہرہ آپ کا سبجیکٹ ہے آپ بہتر 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 ہیں عباسب یہ ایک مہینے کے بعد آپ فیصلہ سنا رہے ہیں ایک مہینہ آپ نے رکھا ہے تو ڈیٹیل فیصلہ بعد میں کیوں جاری ہوگا آپ کو ابھی جاری کرنا اب یہ دیکھتے ہیں وہ کیا آتا ہے فیصلہ پھر اس میں برحل یہ ہے کہ یہ تو ابھی ایبجیکشنز سنیں گے یہ ابجیکشنز جو ہم لوگ ہی ریز کر رہے ہیں اس کو سن کے اس کا جواب لکھائیں گے اس کے اندر یہ سب کچھا تیار ہوا ہے بھئی look at the man who has done it اس کی کیا جیوڈیشری کیا لیگل اس کا کیا ایکسپرٹیز ہے رانہ عظیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں رانہ صاحب آپ نے بہت علامنگ بات کی ہے کہ نومبر میں نگرہ سیٹ اپ آ جائے گا یہ لانگ مارچ کی تاریخ کریخ کا اعلان کب ہو جائے گا یا اس کے بغیر لانگ مارچ کے بغیر ہی سیٹ اپ آنے والے ہیں لانگ مارچ تاریخ اللہ آج یہاں کارڈمی ہو جائے گا اس سے زیادہ دور نہیں جائے گا اور آپ کو تعالیٰ لانگ مارچ اکتوبر کے مہینے میں ہی ہوگا اکتوبر کے مہینے میں ہی ہوگا اکتوبر کے مہینے میں کتے دن رہے گئے ساتھ یا آٹھ دن یا مہینہ یا نو دن مکمل ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ ایک بات بڑی کلیر ہے اور بڑی واضح ہو چکی ہے جس طرح شاہد آلی صاحب نے کہا جس طرح حیرالی صاحب کہہ رہے ہیں اب بلکل اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اتنی عجرت میں دیا گیا ہے اتنی جلدی میں دیا گیا ہے یا اس فیصلے کو لکھانے والوں نے لکھوانے والوں نے جس نے بھی یہ فیصلہ کروایا ہے یا کیا ہے اس نے سوچا گی کہ اس کا ردی عمل کیا ہو اس کا براہ سخت ردی عمل ہوگا عمران خان میں پھر کہہ رہا ہوں پہلے سے زیادہ پپولر لیڈر پر کی عمران خان جو آپ کہا دیں گے اگر پہلے پچاس پیسا لوگوں نے آنا تھا تو آپ سیونٹی فائی پرسنڈ لوگ آئیں گے یہ آپ زیر میں رکھے گا دوسرا اگر ایک آپ کے ممبر کو ڈینگی ہے اور وہ بیمار ہے آپ کو ایک دن پہلے پتا ہے تو چار فیصلہ کرنے کی کیا ضرورتی اگر آپ نے ایک کہینے سے فیصلہ نہیں کیا اسے پانچے دن اور لے کر لیتے یہ کس کو خوش کیا جا رہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بقیدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوئی میں آپ کو یہ بلکل کہہ رہا پہلے انہیں پلان کیا کہ جناب ان خلقوں میں ریکشن کرائیں جہاں سے عمران خلق کوشکست ہو اس کا سور تو راجائے اور پھر اس کے بعد ہم کہیں جناب یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے یہ تجیر نہیں سکتے جب اس پہ نکامی ہوئی اور اس کے بعد اسے دھبانے کی کوشش کی گئی اس پہ بھی نکامی ہوئی تو اس کے بعد یہ جناب یہ ایک کیا گیا کہ فولی طور پر یہ کھڑ دے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو کر دے اس کو کرنے کا انتیجہ آپ کو آخر چوبیس گھنڈے کتنے نظر آ جائے گا یہ چوبیس گھنڈے سے زیادہ دور باگ نہیں جائے گی ادھال کے جو ہیں اگر آت بارہ بجے کھل سکتی ہے تو آج آت بارہ بجے بھی کھل سکتی ہے یہ جان موچ کی کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ ہم دیر سے دیں گے تاکہ شاید ہم جتنا اسے کھلے کر سکیں جتنی اسے اور کر سکیں چیزیں جو ہے وہ ڈال سکیں یا دیکھ سکیں گے تفصیلی فیصلہ ہم جاری نہ کریں تاکہ کپیٹیشن میں نہ جا سکیں کانون تو کہتے ہیں جو آپ نے بونی فیصلہ جو فیصلہ دی ہے اس کے تحت بھی ہم کا اپیل میں جا سکتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گی سارے خوشی ختم ہونے کے بعد اب تو ایک کیس واضح ہو جائے گی میں سمجھ گی تحریکین فرام کو خوشی بنانی چاہیے ایک ہیرنگ کی دی کس میں نے کہا کس کیس کا حق ہے یہ اتنی سیٹو سیلیکشن ارے فرام بلا یہ چاہو وہ کیس تھا یہ یہ سارے کیسے جو ہیں نا یہ بی ٹی آئی کے حق پہ جا رہی ہے وہ حادفت پہ نہیں جا رہی ابھی کچھ لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں کچھ لوگ پریس کونپس ہے کہا رہے ہیں سارے اچھ کر رہے ہیں مجھے آپ بھی ادھر ہیں اباسی صاحب میں بھی ادھر ہوں اگلے چوبیس گھنڈے بعد آپ خرار دیکھئے گا کس طرح ہو جاتے ہیں اگلے چوبیس گھنڈے بعد آپ دیکھئے گا کہ محاملات جو ہیں وہ کسی سے سملے گی نہیں اب وہ کاسد میں کہہ دیتا ہوں وہ کاسد جو لے کے آیا تھا بات وہ کاسد جو پیغام لے کے آیا تھا اس کاسد کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ جناب آج کے بعد پیغام نہیں لائیں گے نہ اس کاسد بھی بات سنی جائے گی نہ اس کاسد کو کوئی بھی شخص ملے گا اب کاسد بھی جو ہے نا خود چارہ اب سمجھ نہیں آرہی نا یہ سمجھ نہیں آرہی ہمیں کاسد کیا ہے رانے صاحب تھوڑا سا کھل کے بولیں نا تھوڑا سا کھل کے ہمیں بتائیں یہ کاسد یہ پیغام یہ کیا مسئلے ہیں ہم راز و نیاز حیال عاری صاحب آپ کو بھی پتا ہے اچھی طریقے سے حیال عاری صاحب کوئی پتا ہے تو جب کھل کے بولنے ہیں کہ سب کو بتائیں کاسد کون تھا سب کو بتائیں کہ خان صاحب کو کس نے رکا تھا کتنے دن ابھی آپ اعلان اناؤنس نہ کریں کس نے کہا تھا کہ ابھی ٹھہر جائیں 22 تاریخ تک ان لوگوں کی جو میٹنگ ہیں ان کو فیصلہ کار لینے دیں ان کو فیصلہ کار لینے دیں رانہ صاحب اب جس نے کہا تھا تو پھر یہ فیصلہ اگر یہ جس کس پہ آپ چل رہے ہیں تو یہ جس کس نے یہ فیصلہ تو فیصلے پہ تو انفلوینس وہ نہیں ہوا ہوگا پھر سب باقی یہ ہے کہ کس نے یہ قصد بیجا تھا یا کس نے یہ کہا تھا آج 24 گھنٹے بعد آپ کو نظر آجے گا کہ وہ لوگ اب کس طرح آجے گا سیئی ہے اچھا سفزال صاحبہ ہماری سینئر انکر پرسن نے ہمیں جوائن کر چکی افضل خان صاحب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن وہ بھی مرصد موجود ہیں سادیہ آپ کی طرف آتے ہیں سادیہ یہ بتائیے گا کہ اب یہ فیصلہ تو آ چکا ہے اور لوگ باہر بھی نکلے ہوئے ہیں یہاں لوگ ناخوش بھی ہیں لیکن ایسے فیصلوں کے بعد یہ مومنٹم ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنے عرصے تک یہ قائم رہتا ہے کیا یہ مومنٹم لیڈ سرو ایک انتخابی ویو تک بھی جائے گا یا یہ ایک دو عفتے میں زائل ہو جائے گا جی شکریہ فیصل میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں لیکن ابھی رانہ عظیم صاحب باتیں کر رہے تھے تو میں اور افضل خان صاحب بڑا انجوئے کر رہے تھے اسلامبہ سٹوڈیو میں بیٹھے بڑی کریوسٹی رہ گئی ہے اشاد عارف صاحب نے میرے بحاف پہ جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ پوچھا بھی انہوں نے ہم بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں رانہ عظیم صاحب سے کہ اشاروں کنائے اس سے نا اب باہر آئے اور کھل کے بتائیں اس پہ بھی آتے لیکن یہ ساری جو سیاست اور صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو مجھے وہ مرزا غالب کا ایک شیر یاد آتا ہے بازیجہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے سو یہ لگاو ہے تماشا سیاسی معاملات عدالتوں میں جانا کوئی اب نئی بات رہنی گئی ہے کبھی ایک انسان صادق اور امین ہوتا ہے کبھی وہی جھوٹا قرار پات اس کو عدالت سے ڈیکلیئر کرا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکولیفیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں ابھی یہی شخص جس نے چھ سیٹے جیتی ہیں ایک بائیل ایکشن میں اس سے پہلے جلائک کا پنجاب کا بائیل ایکشنز جیتا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی جس طریقے سے شکست ہوئی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آج وہی شخص جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ ناہل ہو گیا ہے سکسٹی تھری ون پی کے تحت ان کی یہ ڈسکولیفیکیشن جو فیصلہ ابھی تک میں نے پڑا ہے اس میں ہے اگلے جو جنرل ایکشنز ہیں اس میں خان صاحب کنٹیسٹ کر سکیں گے کیونکہ یہ موجودہ اسمبلی کی جو مدت ہوتی ہے اس تک محدود ہو جاتی ہے یہ جو ڈسکولیفیکیشن ہے بٹ نیوردلیس یہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ڈیفینٹلی ہوگا جیسے خود پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جس طرح سے آپ نے کہا عوامی ردعمل ابھی تو آ رہا ہے ہمارے سامنے ہیں میں اسلامبہ سٹوڈیو میں ہوں مجھے گھر سے یہاں تک آنے میں بہت ہو جائے تو پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں لیکن آج مجھے ایک گھنٹہ لگا سٹوڈیو پہنچنے میں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ جگہوں پر جو ہیں وہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں روڈز بلوک کر دی گئی ہیں کیونکہ جگہ جگہ پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلامبہ کی سڑکوں پر سو یہ کتنا عرصہ سسٹین کر پاتا ہے عوامی ردعمل سوال یہ ہے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ عوامی ردعمل کو لے کر آپ عدالتی فیصلوں پر کیا انفلوینس کر سکتے ہیں تو اوویسلی وہ ایک اپنی جگہ الگ سوال ہے یقینی طور پر ویسا ممکن نہیں ہوگا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ جو فیصلے آ جائیں جتنا مرضی عرصے کے لیے آپ عمران خان کو ڈسکولیفائی کر دیں جو عوامی سپورٹ ان کو مل چکی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاپولاریٹی کی انتہا پر ہے اس وقت خان صاحب تو وہ غلط نہیں ہوگا سو عوام میں ان کا جو ایک ایمیج ہے جو جس طریقے سے جو ان کا بیانیاں ہے جس کو بہت عرصے سے لے کر چل رہے ہیں عوام اس کو بائے کر رہی ہے کیونکہ بہت اچھے طریقے سے اس کو مارکٹ پک کر پا رہے ہیں تو خان صاحب کی سیاست کو یا ان کے ایمیج کو کوئی اس میں نقصان نہیں پہنچے گا جو ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ ان کے سپورٹرز ان کے ووٹرز اس چیز کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں یا صادق اور امین وہ اب نہیں رہے ہیں سو عوام جو ہے وہ ایک طرف ہے عدالتی فیصلے ایک طرف ہیں عوامی رد عمل آئے گا سڑکوں پر احتجاج ہوگا بٹ عدالتی فیصلوں کو اس طریقے سے اس سے انسلنس نہیں کیا جا سکتا ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ مائنس ون فارمولا کی ایک جی جی اچھا میں سادیہ آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں افضل خان صاحب موجود ہیں افضل خان صاحب بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر پہ ایک تو یہ ذرا کیونکہ آپ اس سارے سسٹم کا حصہ رہیں سیکریٹری الیکشن کمیشنر رہیں یہ بتا دیجئے ابھی ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا ہمارے پاس کیونکہ کوئی سالیڈ نہیں ہے جو ریپورٹ ہوا ہے اپرینٹلی اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ جو نا اہلی ہے قانوندان کہتے ہیں پرٹیسزم ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر پہ آپ کو ان کے کنڈکٹ میں کہیں جھول نظر آتا ہے تم نے بہت ہی مشکل آسان سوال کی ہے مشکل آسان انگریزی میں کہتے ہیں نا true lies بات یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا سنتریتر کا آئین جب سے بنا ہے اس دفعہ کو پہلی دفعہ پہلی بار فس ٹائم it has been used rather abused اور abused میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ملک قیوم کے فیصلے ہوتے تھے اور وہ آڈیو لیک بھی ہو گئی اس طریقے سے یہ بھی leaks بھی آ جائیں گے اور یہ مجھے dictated فیصلہ لگتا ہے اس لیے کہ میں آج عرشت صریف کا صبح میں دیکھ رہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کے دو میمبران وہ اس پہ اگری نہیں کر رہے تھے they were compelled to do it اگر میں بھی وہاں ہوتا تو اس کو کبھی میں اس طریقے سے استعمال نہ کرتا اس لیے کہ دیکھیں اور یہ unique فیصلہ ہے فیصل کہ پاکستان کی electoral جو actors ہیں characters ہیں ان سب کو آپ جانتے ہیں عمران خان کو بھی جانتے ہیں الیکشن کمیشن کے دو فرض ہیں free and fair الیکشن کرانا اور corrupt practices روکنا انہوں نے corrupt practices کبھی نہیں روکی آپ لاہور میں رہے ہیں علیم خان کا الیکشن تھا آیاف صادق کا الیکشن تھا کل سوم نواز کا الیکشن تھا کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ کوئی corrupt practice کسی کے روکی ہوئے الیکشن کمیشن نے بات یہ کہ الیکشن کمیشن میرا ادارہ ہے اچھا اچھا افضل خان صاحب خطر کلامی کی معافی ایک بریک لینا ہے ایک بریک لینا ہے بریک کے بات آتے اور پھر گفتگو کا سلسلہ یہی سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ رہیے ساتھ رہیے